السلام علیکم تو فرینڈز آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں جنہوں کے سعودی عرب نے ان غیر ملکیوں کو بھی عمرے کی اجازت دینے کا اعلان کیا ہے جنہوں نے ویکسین کی مکمل خرواکیں لگوائی ہیں فیصلے کا اطلاق نو اگز دو ہزار اکیس سے ہوگا ظاہرین کی تدات میں بھی اضافہ کیا جائے گا اور گنجاش کو ساٹھ ہزار سے بڑھا کر بیس لاکھ تک کیا جائے گا اور آزمین کو اپنے عمرہ حج کے درخواست کے ساتھ انیس یعنی کوویٹ نائنٹین ویکسینیشن کا سرف کیٹ پی لگانا ہوگا کرونا وائرس کی اتیاتی تدابیر کو برقرار رکھتے ہوئے بیرون ملک سے آنے والے ظاہرین کو مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات پر داخلے کی اجازت دی جائے گی جن ممالک کے افراد کا سعودی عرب میں داخلہ منع ہے وہاں سے تعلق رکھنے والے ظاہرین کو سعودی عرب پہنچنے پر کرنٹینہ بھی کرنا ہوگا پاکستان سے تعلق رکھنے والے ظاہرین کو بھی ویکسین کی خوراکیں مکمل کرنے کے بواجود سعودی عرب پہنچنے پر کرنٹینہ میں وقت گزارنا ہوگا سعودی عرب کی منظورہ شدہ چار ویکسینز ہیں جن میں فائزر، ایسرز انکام، مرانہ، جانسن ان جانسن شامل ہے گزشتہ برس اکتوبر میں ادرون ملک سے ترہی رکھنے والے افراد کو عمرے کی اجازت دی گئی تھی کرونا وائرس کی وبا پھیلنے کے بعد روان برس بھی صرف سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے کو محبود پر مانے پر آج کی اجازت دی گئی تھی کرونا وائرس کی وبا پھیلنے کے تقریباً ڈیٹھ سال بعد سعودی عرب نے غیر ملکیوں کو بھی عمرے کی اجازت دے دی ہے تو فرینز یہ آج کی اپ ڈیٹ تھی اب اس سے یہی امید کی جا رہی ہے کہ جب نو اگست سے عمرہ ظاہرین کی تعداد میں اضافہ ہو لائے اور لاکھوں میں ہو رہا ہے یعنی ساٹھ ہزار کہاں اور بیس ہزار کہاں تو اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے لیے بہت جلد فلائٹس اوپن کرے گا اور جو دو ویکسینیٹر ہیں جن لوگوں نے دو ویکسینے پوری بھی کر لی ہیں اس کے باوجود بھی انہیں کرنٹینہ کرنا ہوگا ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب پہلے مرحلے میں کچھ عام لوگوں کے لیے فلائٹس کو اوپن کر دے اور پھر اس طرح کہا بھی جا رہا ہے کہ اگست کے مائنے میں انشاءاللو رضی سعودی عرب کی طرف پاکستان سے فلائٹس اوپن ہوگی تو فرینز اگر اپ ڈیٹ اچھی تک کیا چینل کو سبسکرائی